خواتین و حضرات چین یعنی چائنہ بچپن ہی سے ہمارا جگری یار ہے اور جگری یار بھی ایسا کہ جس کی حمالیہ سے بلند لوہی سے مضبوط اور سمندر سے گہری دوستی کی کہانیاں زبان زدہ عام ہیں اس کے باوجود وطن عزیز کے عوام کی اکثریت چائنہ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے صرف عوام ہی نہیں بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سند یافتہ لوگ بھی چائنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سن کر ہسی آ جاتی ہے ایسی کچھ باتیں ہم آج اس ویڈیو میں دوستوں سے شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر جو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ چائنہ ہر چیز کھا جاتا ہے ہر چیز یعنی کتے بلی کوکروچ مینڈکوں تک کھا جاتا ہے اور ہر ان چار ٹانگوں والی چیزوں کو بھی چائنہ والے کھا جاتے ہیں اور چائنیز کی فیورٹ ہے وہ ان کو بہت مرغوب گزاؤں میں شمار ہوتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے وہ لوگ کیوں آخر یہ کیڑے مکوڑے کھانے پر مجبور ہوئے آج ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے لائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کیا ایک دماد تھے جو چائنہ نے اٹھا کر پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سوچ لی اور وہ جو ٹیکنالوجی کا اور معیشت کا جو انہوں نے ترقی کا ایک توفان پوری دنیا میں برپا کر دیا ہے کہ آج امریکہ بھی چائنہ کا مکروز ہو چکا ہے آخر اس کے پیچھے معاملات کیا تھے حقائق کیا ہیں اور پاکستان کے ساتھ چائنہ کے تعلقات کس نہج پر ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آہتا کریں گے اور آپ سبھی دوستوں کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو چائنہ اپنی انڈسٹریز میں بنا رہا ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اگر وہ کون سی چیزیں ہیں وہ شرمناک چیزیں ہیں جو چائنہ اپنی فیکٹریوں میں بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور لاکھوں ڈالرز کمار رہا ہے دوستو آپ سبھی سننے والوں کو چینل پیپل آئیب کی جانب سے خوش آمدید کہیں گے اور آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف چائنہ اور چائنیز کے متعلق بات کی جائے گی لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل داپی پل آئیب سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ سبھی دوستوں تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری اس طرح کی ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں خواہدین وزرات چین ہمارا پروسی ہمارا سب سے بڑا خیرخواہ ہمارے ہر برے وقت میں ہمیشہ ساتھ دینے والا اس نے پچاس سال میں اتنی ترقی کر لی جتنی امریکہ نے دو سو پچاس سالوں میں بھی نہیں کی اور آج امریکہ چینی مال کا دنیا میں سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے دوستو یہ بات جان کر آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ 1967 میں چین کے لیے صرف پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو اترنے کی اجازت تھی کیونکہ چین کے نجات دہندہ موزی تنگ اور اس کی پارٹی دنیا کی واحد کمیونس نظام کی حامی تھی جس کی روح سے تمام ملکیت قوم کی امانت ہوتی تھی اور کوئی بھی چیز ذاتی نہیں ہوتی تھی یہ نظام ہماری ازادی سے دو سال بعد اس وقت کے بادشاہ جنگ کائی شنگ سے عبام کے طویل جدوجہد اور مارچ کے بعد موزی تنگ نے حاصل کیا تھا اور بادشاہی نظام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے کمیونیزم کی بنیاد رکھی تھی یاد رہے اس زمانے میں چینی قوم افیمی اور کام چور کہلاتی تھی تمام ذاتی چیزیں امارتیں ہوتل ہتہ کے گھر کاروبار گاڑیاں سب کو کومیا لیا گیا تھا یعنی عوام سے لے کر حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا پوری قوم کو کام پر لگا دیا گیا تھا اس سے پہلے تمام پرنچرین جانور کھا لیے گئے تھے تاکہ ایک دانہ بھی اناج کا زائع نہ ہو بلکہ خود عوام تمام کیڑے مکوڑے سمیت ہر چیز کھا کر ختم کر دیں اور آج بھی کوئی پرندہ یا زمینی کتے بلیاں چوہے کوئی بھی نظر نہیں آتا اس زمانے میں صرف سرکاری بسیں بجلی سے چلنے والی شہر میں ٹرینیں یا دور دراز جانے کے لیے ریلویٹ ٹرینیں ہوتی تھی ذاتی استعمال کے لیے صرف سائیکلیں ہوتی تھی سادہ لیواز ہوتا تھا اور ایک ہی قسم کا معمولی کپڑوں کا پوری قوم ڈٹ کر کام کرتی اور اچھی اچھی اشیاء غیر ممالک ایکسپورٹ کر دی جاتی اور خوب غیر ملکی کرنسی اس ملک کو ترقی کی منازل تیہ کراتی رہیں خواتین حضرات چینی لوگوں کا قول ہے کہ اگر آپ ایک سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہوں تو مکہ ہی لگائیں اگر تم دس سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی تربیت کرو اور انہیں تعلیم دو آج آپ کو چین کے بارے میں کچھ غیر معروف دلچسپ حقائق کے بارے میں بھی اسی ویڈیو میں بتاتے چلیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے دو سال بعد عوامی جمہوریت چین انیس سو انچاس میں آزاد ہوا لیکن جس رفتار سے اس ملک نے ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہے اس وقت چین کی عالمی معیشت پر تیزی سے چھایا ہوا ہے عالمی قصاد بازاری میں ہر ملک بہران کا شکار ہے ہی لیکن چین اور برازیل باہد ممالک ہیں جن کی ترقی پر عالمی قصاد بازاری کا فرق نہیں پڑا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں چین کی مسنوات استعمال نہ ہو رہی ہوں چین نے کیسے ترقی کی اس کے بارے میں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے خواتین حضرات موزہ تنگ جدید چین کا بانی شمار کیا جاتا ہے چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے چین کے لوگ افیون اور ہیروین کے نشے کی لط میں مبتلا تھے لیکن موزہ تنگ نے اپنی قوم سے لط چھڑوا کر اسے دنیا کی ایک مہنتی قوم بنا دیا تھا موزہ تنگ نے تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کے دوران اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ وہ لانگ مارچ کے دوران چنے اور گرم پانی ساتھ رکھیں چنے تھوڑے سے کھانے سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور گرم پانی آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے بچائے گا آج بھی چینی قوم گرم پانی استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ قوم صحت مند اور توانہ ہے دوستو چین کے رہنما موزہ تنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہترین انگلیس جاننے کے باوجود انہوں نے پوری زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی یہاں تک کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ بھی سنائے جاتا تو اس وقت تک نہیں ہستے تھے جب تک کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا یعنی اپنی زبان سے محبت بھی چین کی ترقی کی وجہ سے ہے خواتین حضرات چین میں چوری کی سزا موت ہے چور کو سر پر گولی ماری جاتی ہے اور گولی کا معافضہ اس کے ورسہ سے وصول کیا جاتا ہے جب تک ورسہ معافضہ نہ دیں لاش حوالے نہیں کی جاتی خواتین حضرات یہ بات ذرا غور سے سنیں عیوب خان کے دور میں واہ کے آرڈیننس کمپلیکس کی تعمیر کی گئی تو چین کے ایک وفت نے دورہ کیا اور انہوں نے دورے کے دوران عمارت کو ٹپکتے ہوئے پایا یعنی چھت لیک ہو چکی تھی میزبان نے یعنی عیوب خان نے معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمارت ابھی نئی نئی بنی ہے اس لئے ٹپک رہی ہے تو چین کے ایک رکن نے ہستے ہوئے کہا کہ شروع شروع میں ہماری عمارتیں بھی ٹپکتی تھی لیکن ہم نے ایک ٹھیکے دار کو گولی مار دی اس کے بعد چھت نہیں ہو یا پرانی کبھی نہیں ٹپکتی خواتین حضرات چین میں اس وقت پچاس ہزار ملٹینیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور صرف 35,000 ملٹینیشنل کمپنیاں صرف ایک شہر شنگھائی میں موجود ہیں دوستو آج بھی چین کے اکثر دہاتوں میں مہمانوں کی توازو ہشرات کیڑے مکونوں سے کی جاتی ہے جن کا مردہ ہونا لازمی نہیں ہے چینی لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ روح زمین پر پائے جانے والی ہر چیز کھا لیتے ہیں یہ مفروضہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے چینی لوگوں نے 1969 سے 1961 تک سنگین کے حد دیکھا ہے جس کے دوران انہوں نے سب کچھ کھانا شروع کر دیا اس کے حد کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی سیکھا ان تین سالوں میں چینی ثقافت میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کی گئیں جن کا ابھی دک دھیان رکھا جاتا ہے اب بھی اگر آپ کسی چینی سے ملیں تو وہ نی ہاؤ کے بعد کیا آپ نے کھانا کھایا ہے ضرور پوچھے گا کہت کے دوران چینی لوگ جب دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سوال ضرور پوچھتے تھے تاکہ اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا تو وہ اسے کھانا کھلا سکے اسی طرح مہمان اپنے سامنے پیش کی گئی مچھلی کا صرف ایک طرف کا کھانا کھاتے ہیں یعنی ایک طرف کا گوشت کھاتے ہیں وہ مچھلی کو پلٹ کر دوسری طرف کا گوشت مزبانوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جدید چینی میں لوگ بہت تیزی سے امریکی تہذیب اپنا رہے ہیں اب کسی دور طرح اس گاؤں میں ہی عجیب و غریب کھانے دیکھنے کو ملتے ہیں وگر نہ بڑے بڑے شہروں میں کافی خوش شکل اور خوش ذائقہ کھانا بھی کھانے کو مل جاتا ہے خواتین و حضرات جو کیڑے مکوڑے اور حشرات کھائی جاتے ہیں یہ حشرات خاص درکتوں کے جڑوں میں پالے جاتے ہیں جب یہ زمین کی سطح سے اوپر اڑنا شروع ہو جائیں تو ان کو کھا رہا جاتا ہے اسی طرح ایک پکوان ہے جو بھیڑ کے خون سے تیار کیا جاتا ہے بھیڑ کے خون کو جمع کر قتلوں کی صورت میں کاتا جاتا ہے اور پھر ان قتلوں کو مختلف سبزیوں کے ساتھ ملا کر یہ پکوان تیار کیے جاتے ہیں چین کے دار الحکومت بیجنگ میں ایک مارکٹ وانگ فو چنگ کے نام سے ہے اس مارکٹ میں سیاہوں کی دلچسپی کے لیے مختلف حشرات بار بی کیو بھی کیے جاتے ہیں سیاہ اس مارکٹ کا لازمی دورہ کرتے ہیں ایڈونچر کے شوقین سیاہوں کے لیے وانگ فو چنگ ایک بہترین جگہ ہے جہاں وہ عجیب و غریب کھانے تناول کر سکتے ہیں دوستو چینی باشندے ہر قسم کے کیڑے مکونوں کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیتے ہیں تاہم اب وہاں زندہ سی فوڈ کھانے کا رواج بھی فروغ پا چکا ہے ایسا کھانا جس میں موجود کیکڑے اوکٹوپس اور دیگر سمندری مخلوق زندہ حرکت کرتی دکھائی دیتی ہے ایزا کھانا بازار میں بھی دستیاب ہے جبکہ مختلف ریسٹورانٹ میں بھی ساتھ ساتھ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ جدید ٹیکنالوجی کی مد میں بھی پوری دنیا میں سب سے آگے جا چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ ایسے شرمناک حقائق بھی سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد پر بظاہر تو چین اور چینیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف ترقی کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں اور وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ اپنے قوم اور اپنی ملک کو مل کر آگے لکے جانا چاہتے ہیں ان کا کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی مثال ہم آپ کو ابھی دینے لگے ہیں خواتین وزرات یہ بات جان کر آپ کو یقیناً حیرت ضرور ہوگی کہ چین میں ایک ایسی شرمناک ترین عمارت کا افتتہ کر دیا گیا کہ اس کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی مردانہ عزو مقصوصہ سے انتہائی مشابیت رکھتی ہے اسی وجہ سے لوگ اسے شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چین کے جنوب مشریق صوبے گوانگزی میں بنائی جانے والی یہ عمارت دو سال کے عرصے میں مکمل ہوئی خواتین وزرات ریپورٹ کے مطابق چینی شہری بالخصوص گوانگزی کے لوگ اس عمارت کے ڈیزائن پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس عمارت کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس پر کمنٹس میں ایری بکتان نامی ایک صارف نے لکھا کہ انتہائی مزیکہ خیز عمارت ہے یہ ایک اور صارف نے یہ بھی لکھ دیا کہ ایسی عمارت ہمارے شہر میں نہیں ہونی چاہیے تھی باضح رہے کہ اس سے قبل چینی اخبار پیپلز ڈیلی کے ہیڈکوارٹرز کی عمارت بھی مردانہ عزو مقصوصہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے حدف تنقید بنی رہی ہے اس تینتیس منزلہ عمارت کے احتیاط دوہزار پندرہ میں کیا گیا تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا کی شرمناک ترین فیکٹری ہمارے ہمسائے ملک یعنی چین میں ہی کھول دی گئی ہے اس میں آخر کیا تیار کیا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر ہی توبہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو خواتین حضرات دنیا بھر کی مصنوعات چین میں تیار ہوتی ہیں اور اتنے سستے داموں کہ کوئی اور ملک اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتا بدقسمتی سے کچھ یہی معاملہ ایک ایسی پروڈکٹ کے بارے میں بھی ہے جسے پروڈکٹ سے زیادہ ایک لانت قرار دیا جا سکتا ہے یہ غلیز چیز جنسی گڑیا ہے جس کی تیاری کے حوالے سے کبھی امریکہ اور یورپ کا نام لیا جاتا تھا مگر اب چین نے برائی کے اس دھندے میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چین وہ ملک ہے جہاں مصنوعی زہنت سے لیس جنسی گڑیاں بھی تیار کی جا رہی ہیں اور یہ گڑیاں انتہائی سستی داموں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ دنیا بھر میں ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے خواتین حضرات میل آن لائن کی ایک رپورٹ میں چین میں قائم جنسی کھلونوں کی ایک فیکٹری کے بارے میں حران کن تفصیلات سے پردہ اٹھایا گیا ہے شینزن شہر میں قائم یہ فیکٹری جنسی گڑیاں تیار کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے یہاں بنائے جانے والی گڑیاں نرم اور لچکدار جلد کی حامل ہیں جنہیں چھونے پر بلکل انسانی جسم کو چھونے جیسا احساس پیدا ہوتا ہے گڑیاں میں لگے سینسر ان کے درجہ حرارت کو بھی 37 ڈگری سیلسیس پر رکھتے ہیں تاکہ یہ چھونے پر حقیقی انسانی جسم کا تاثر دیں اس فیکٹری کا نام شینزن اٹرال انٹیلیجنٹ روبورٹ ٹیکنالوجی ہے یہاں تیار کی جانے والی جنسی گڑیاں چین سے باہر یورپ اور امریکہ کو بھی برامت کی جا رہی ہیں ریپورٹ یہی ہے کہ اس فیکٹری میں تیار کی جانے والی جنسی گڑیاں کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں بلکل بچوں سے مشاہبت رکھنے والی گڑیاں بھی تیار کی جا رہی ہیں جو کئی ممالک کو برامت کی جاتی ہیں ان گڑیاں کے حوالے سے میڈیا میں پہلے بھی کافی ہنگامہ برپا ہو چکا ہے اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے داروں کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کو فروغ مل سکتا ہے نوروے کی پولیس نے حال ہی میں کارروائی کرتے ہوئے اس طرح کی متعدد جنسی گڑیاں برامت کی ہیں اور انہیں استعمال کرنے والے افراد کو گرفتار کیا ہے گزرشتہ سال برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی بچوں سے مشابت رکھنے والی متعدد گڑیاں برامت کر کے اس دھندے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا تھا ان گڑیاں کے متعلق بھی بتایا گیا کہ انہیں برون ملک سے درامت کیا گیا تھا برطانیہ میں اس قسم کی گڑیاں درامت کرنے والے 23 افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے تو خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں ہم نے چین کی ترقی کے بارے میں تو جانا ہی چین کے رہائش کے بارے میں چینیوں کے اتوار طریقے اور کھانے پینے کے متعلق تو جانا ہی کہ وہ چارپائی اور کرسی کے علاوہ ہر چار ٹانگوں والی اشیاء کو کھا جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ کس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کمانے کے چکر میں صرف اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے چکر میں کس طرح کی شرمناک پروڈکٹ کو تیار کرنے سے بھی نہیں ہی چکچا رہے وہ ایسی شرمناک پروڈکٹ تیار کر رہے جسے بیرونی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ خریدا جا رہا ہے اور وہ یعنی چین خود اس سے لاکھوں ڈالر زر مبادلہ سلانہ کمار رہا ہے تو دوستو سوال آپ سبی سے یہ بھی ہے کیا ہمارا دوست ہمارا جگری یار جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کی دوستی ہماری حمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے کیا اس کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکتوں پر اتر آئے اور اپنی فیکٹریوں میں ایسی شرمناک اشیاء کو بھی اپنی ایک پروڈکٹ قرار دے رہا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ہمارے تمام سوالات کے جواب آپ یقینا دیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ آپ نے ویڈیو بڑے غور سے سنی ہوگی ہم نے کئی مقامات پر آپ سے کئی بنیادی سوالات بھی کیے ویڈیو کے اکتام پر بھی ہم سوالات کر رہی ہیں کیا چائنہ کو یہ زیب دیتا ہے ہمارے دوست کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی پروڈکٹ بنائے کیا اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا اور اس کے پاس پیسے کمانے کا کیا صرف یہی ایک ذریعہ بچا تھا آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی ساتھی کو چائنہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ بھی اپنے تجربات نیچے موجود کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سبھی دوستوں کو یقینا پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے سے ہی ہمیں حوصلہ ہوتا ہے اور ہم نئی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے بناتے رہتے ہیں خواتین وزرات آج کی ویڈیو کو لائک کریں نیچے موجود کمنٹ باکس میں اس پر کمنٹ کریں اپنی قیمتی رائے اور اپنے تجربات سے ضرور آگاہ کرتے رہیں ہماری التماس ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی دوست جس کو چاہنا جانے کے اتفاق ہوا ہو تو اپنا تجربہ ضرور نیچے لکھیں تاکہ ہم دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اقتدام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سے بھی دوستوں سے التماس کرنا ضروری سمجھوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل آئیو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بیٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام دوستوں تک وقت پر پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو آپ سبھی کی سماعتوں کا بہت شکریہ